میں حضور جواب آپ سے لوگا ہے نتیجہ میں حدیہ کروں گا پوری کائنات اسے سجدہ کر رہی ہے پھر اچانک کیا ہوا کہ اس نے کہا اس بندے کو سجدہ کر رہی ہے اس نے اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا ہے یا نہیں ہم اسے آپ پھول سکتے ہیں کہ کیسے خطرے میں ڈالا ہے یا تو وہ سامنے آ جاتا تو پھر پتہ چاہتا کہ پہلے ہم اسے کر رہے تھے آپ رہ گئے ہیں آپ رہ گئے ہیں آپ نے لوٹ سے نہیں دیا بات کا وہ تو کبھی سامنے آیا ہی نہیں اب جب کہا کہ اسے سجدہ کرو تو جو سجدہ میں گئے سجدہ میں سوچ تو سکتے تھے کہ کہیں یہی تو نہیں اب بتائیے توحید خطرے میں میں بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں بتائیے اس پروردگار نے اتدائی پہ شریعت میں اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا یا نہیں نہیں چند تک آپ سامنے اپنے میری بات رکی ہوئی ہے اسے خطرے میں ڈالا یا نہیں آپ کیسے نہیں مانے گیا اگر اس کی توحید خطرے میں نہ تھی تو ابلیس ابلیس کیسے بان گیا آگے بتاؤں سے توحید کو کہاں خطرے میں میں ابھی صرف کس عمل درود میں اور اپنی شراقت میں بات کرنا آگے بتاؤں سے توحید کو کہاں خطرے میں ڈالا عیسائی سمجھتے تھے کہ اللہ اسے کہتے ہیں جو مردد زندہ کرے جب نہ کہو لکھا جائے گا آپ کو عیسائی سمجھتے تھے کہ جو مردد زندہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں بیچاروں کے پاس حدیث ہو نہیں تھا اللہ کے عزم سے مردد زندہ کر رہا تھا توحید تو خطرے میں تھی کوڑی کے بدن پہ ہاتھ پھیرتا تو آپ سے شباہ میں جاتے قرآن میں خدا کہتا ہے جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ شباہ دیتا ہے قرآن کہتا ہے جب میں مریض ہوتا ہوں تو کون شباہ دیتا ہے اللہ اب وہ بندہ بجارہ کیا کرے جسے سوچ رکھا ہے کہ شباہ اللہ دیتا ہے اور پھر مریم کے بیٹے نے آگ پھیراہ شباہ میں لکھتا ہے بتائیے توحید خطرے میں ہے یا نہیں اندھے کو پینائے ملوئے توحید تو خطرے میں ہے آپ کیسے نہیں مالیں گے توحید خطرے میں نہ ہوتی تو عیسائیوں نے مرد زندہ ہوتے دے کر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ سمجھ لیا ہوتا یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے دیکھا یہ مرد زندہ کر رہا ہے تو یہ اللہ نہیں تو اللہ کا بیٹا ضرور ہے چونکہ مرد زندہ کر رہا ہے اور پھر ان کا پیدا ہوگے اللہ ہے اس لیے کہ توحید اتنی کچھی تھی وہ سمجھتے تھے کہ مرد زندہ کرے وہ اللہ ہوتا ہے یہ تو بات میں میرے علی نے آنکہ باتایا کہ مرد زندہ کر کے بھی بندہ بندہ رہ شکتا ہے میری چمنا آگے ہے علی نے بتایا مرد زندہ کر کے بھی بندہ بندہ رہ شکتا ہے اور مرد زندہ نہ کر کے بھی اللہ اللہ کا زندہ کر توحید اتنی کچھتا ہے